وی کئی نیوز راستر کے نام نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں وی کئی نیوز میں ہو آپ کے ساتھ ندیم احمد پنجابی سنگر سدھو مصبالہ کے حتیہ کے بعد سے پنجاب میں اوبال ہے پنجاب کی راجنیتی میں لگتار یہ سوال اٹھ رہی ہیں کہ آخر سرکشا کیوں گھٹائی گئی لیکن پنجابی سنگر سدھو مصبالہ کے حتیہ کے بعد سے اب ایک نیا خلاصہ ہوا ہے پوشٹ مارٹم ریپورٹ جو سامنے آئی ہے اس نے سب ہی کو حیران کر دیا ہے کیا ہے ریپورٹ آپ کو وستار سے بتاتے ہیں پنجابی سنگر اور کانگریس نے اتا رہے سدھو مصبالہ کا پوشٹ مارٹم پورا ہو چکا ہے سموار رات پانچ بجے ڈاکٹرو کی ٹیم نے ان کے مرتش شریر کا پوشٹ مارٹم کیا کچھ میڈیا ریپورٹس کے مطابق جو خبریں آ رہی ہیں وہ بے ہڈ ڈراؤنی ہے میڈیا ریپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اتیادھنک بندوقوں سے نکلی چوبیس گولیاں سدھو مصبالہ کے شریر کے آر پار ہو گئی تھی جبکہ ایک سر کے ہڈی میں جا پھسی تھی حملہوروں نے قریب تیس راؤنڈ فائر کیے تھے میڈیا ریپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے پوشٹ مارٹم کے دوران مصبالہ کے شریر پر دو درجن گولیوں کے گھاو ملے ہیں ریپورٹ کے مطابق ادھے کھون بہنے سے ان کے موت ہو گئی تھی وہیں اترکت انگوں میں بھی چوٹ کی پوشٹی کی گئی ہے بتا گیا ہے کہ پوشٹ مارٹم کے بعد نمونے سرکشت رکھ لیے گئے ہیں اور آگے کی جانچ کے لیے بھیج جا رہے ہیں پریبار سدھو مصبالہ کا پوشٹ مارٹم نہ کرانے کی جیت پر پہلے آڑا ہوا تھا پریبار کی یہ مانگ تھی کہ ہتیا کانڈ کی جانچ ہائی کوٹ کے جج کے اگوائی میں کرایا جائے اور اس کے لیے این آئی اے اور سی بی آئی کی بھی مدد لی جائے پریبار والوں نے سوال اٹھایا تھا کہ جب خطرے کی آشنکہ تھی تو اس سرکشہ ہٹانے کی لسٹ کو کیوں ساروجہ نے کیا گیا تھا اس ماملے کے آروپیوں پر قاربائی کی جانی چاہیے آپ کو بتا رہے کہ سدھو مصبالہ کے ہتیا کے بعد پنجاب کے ڈی جی پی کے طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہتیا کانڈ میں لارنس بشنوئی گینگ کہاں تھے کینیڈا میں موجود بشنوئی کے قریبی گینگ ایسٹر گولڈی برار نے فیس بک پوشٹ کے جریعے ہتیا کی ذمہ داری لی تھی تو وہیں پوشٹ مارٹم ریپورٹ سامنے آ جانے کے بعد سے ان کے مرتش شریر کو ان کے پیترے گاؤں میں پہنچا دیا گیا ہے آج شام تک ان کے مرتش شریر کا پنتم سنسکار کر دیا جائے گا ویکی نیوز لگتار آپ کو سدھو موسیوالا سے جوڑی تمام خبروں کی اپڈیٹ دے رہا ہے کیسے لگے آپ کو یہ خبر ہمیں کامل کر کے ضرور بتائیں دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کو دیکھنے کے لئے بنے رہے ویکی نیوز کے ساتھ دھنے باد